اسلام علیکم میں ہوں عرسلان ظہور دوستوں یہ اس وقت کی بات ہے جب میں گریجویشن کا اسٹوڈنٹ تھا دوہزار سولہ میں ایس ایم آئی یونیورسٹی یعنی کہ سندھ مدرست الاسلام یونیورسٹی میں میں بی بی اے کا طالب علم تھا ایس ایم آئی یونیورسٹی ہر سال اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ آپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹور میں جائیں ایک سپیسیفک پروسس اور سیلیکشن کے بعد اس سال بھی اپرچونٹی تھی میں نے بھی پارٹیسیپیٹ کیا میری بھی سیلیکشن ہو گئی اور اس سال جو ٹور تھا وہ چائنہ کے لیے تھا مختصرا یہ کہ میں اپنے دوستوں کے ہمرا چائنہ کے لیے روانہ ہو گیا اور وہاں ہائنان کے شہر سیعہ میں ہم نے قیام کیا چائنہ میں مجھے بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں ایک دن ہم سب دوست گھومنے پھرنے کے لیے ساحل سمندر پر گئے اس بیچ کا نام دودن بے بیچ تھا میں نے ساحل سمندر پر ایک چیز ابزرو کی کہ وہاں لوگ کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے پر ساحل پر کوئی کچرہ نظر نہیں آیا مجھے کیونکہ میں نے جو ساحل دیکھے دے پاکستان میں وہاں تو کچرہ ہوتا تھا لوگ کھا پی کر کچرہ وہیں پھینکتے تھے پر چائنہ میں اس بیچ پر مجھے کچرہ نظر نہیں آیا خیر ہم نے موج مستی کی اور پانی سے جب ہم باہر آئے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پر مٹی لگی بھی تھی نورمل یہ ہوتا ہے اب میں اپنے پاس میری یہ عادت ہے کہ اپنے بیگ میں رومال رکھتا ہوں میں نے وہ رومال نکالا اور اپنے پاؤں اور ہاتھوں کی مٹی ساف کی جب دوستوں نے میرے پاس رومال دیکھا تو انہوں نے بھی اسی رومال سے اپنے ہاتھ پاؤں کی مٹی ساف کی اب جب وہ رومال اس کام میں یوز ہو گیا اب وہ میرے کام کا نہیں تھا اب مجھے وہ پھینکنا تھا لیکن پھینکنے کے لیے مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آئی کیونکہ سپائی اتنی زیادہ تھی میرا پھینکنے کا دل نہیں کر رہا تھا اس ساف جگہ پہ خیر ہم واپس آئے واپس آنے کے لیے ہمیں بس اس ٹاپ تک آنا تھا تو ہم نے کچھ راستہ پیدل تیہ کیا روڈ پہ جب ہم چلنا شروع ہوئے تو وہاں بھی سپائی اتنی زیادہ کہ اگر میں رومال وہاں روڈ پہ پھینکتا تو وہ رومال اس سپائی میں ایک نمائیہ طور پر نظر آتا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور چلتا گیا راستے میں مجھے ایک ڈسٹ بین نظر آیا تو میں نے وہ رومال اس ڈسٹ بین میں ڈال دیا دوستو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ سفائی نصف ایمان ہے پر ہم فالو نہیں کرتے فالو وہ قوم کر رہی ہے جن کے ہاں یہ سفائی نصف ایمان نہیں کہا جاتا ہم کیوں نہیں کرتے ہمارے ہاں جب سیر و تفریق کیلئے لوگ جاتے ہیں فیملیز جاتی ہیں چاہے وہ ساحل سمندر ہو چاہے وہ پہاڑی عراقہ ہو ہم جہاں کھاتے ہیں وہیں کچھرہ پھینک دیتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا بتانا ہوگا کہ سفائی نصف ایمان ہے پر وہ کیسے ہے ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوگا امپلیمنٹیشن کروانی ہوگی صرف کال کی حد تک نہیں رہنا ہوگا اور یہ کام ہمارے مدارس اسکول کالجز کے اندر معلم ٹیچرز اپنے بچوں کو سکھائیں ان کو بتائیں کہ سفائی نصف ایمان ہے تو وہ کیسے ہے آپ نے کولا کرکٹ کہاں پھینکنا ہے ہمارے ہاں ڈسٹ بین ہوتے ہیں پر ہم اس کا یوز نہیں کرتے ہمیں زہمت اتنی نہیں اٹھانی ہوتی کہ ہم اٹھ کر وہ کچھرہ اس ڈسٹ بین میں ڈال دیں ہمیں یہ سکھانا ہوگا تاکہ ہمارا ماحول صاف رہے ہم بعد میں حکومت پر بلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سفائی نہیں کر کے دے لی ہم اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ ہم اپنے گھر کا کشرا کہاں پھینکتے ہیں گھر کے سامنے پھینکتے ہیں پڑوسی کے گھر کے آگے پھینکتے ہیں کولا دان میں نہیں ڈالتے ہم تو سفائی کے بارے میں خاص خیال رکھئے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے لیے امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ